اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سبت نمبر تین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی پیش نمبر فورٹی کے سٹوڈنٹس ہمارے پاس اسلام کی اعلانی دعوت نے سارے عرب کو اور خاص طور پر کفار مکہ کو پریشان کر رکھا تھا قریش خانہ قابعہ کے منتظرین تھے انس لئے عرب کے لوگ قریش کو بہت اقیدت احترام کی نگاست دیتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابعہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا لوگوں کو برے اقلاق اور بطوں کی پرستی سے منع کیا فرمایا تو قریش مکہ آگ بھگولہ ہو گئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا حوصلہ توڑنے کے لئے انہوں نے ترہاں ترہاں کے مظالم دھائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہاں ترہاں کے ذہنی و جسمانی تکلیفیں دیتے اور آپ نماز پڑھتے تو آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو وہ شور کرتے آپ کو جادوگر کہان و شاعر کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزرتے تو وہ آپ پر کھوڑا کرکٹ پھینکتے اور آپ کو ترہاں ترہاں ستاتے آپ کو دولت اور عفتے کی پیشکش بھی کی تاکہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں مگر بڑی سے بڑی پیشکش بھی آپ کو راہ سے نہ ہٹا سکی ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں کچھ نرمی اختیار کرنے کا مجھورہ دیئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنا کام نہ چھوڑوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بے انتہا ستایا گیا حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو گرم ریت پر لٹایا ان کے سنیں پر بھاری پتھر رکھ دیے چاہتے ان کے گلے میں رسی باندھ کر رسی اور باش لڑکوں کو دے دی جاتی جو انہیں مکہ کی گلےوں میں گسیرتے پھرتے حضرت عمار رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھروانوں کو قریش مکہ اتنا مارتے پیٹے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے حضرت زنیرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو گجھانے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی نہیں حضرت اسمان رضی اللہ علیہ وسلم کو ان کا چچا چٹائی پر لٹا کر دعا دیتا تھا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹھنے لگتا حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم کو دھیکتے کلوں پر لٹایا جاتا حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے سر اور دھاڑی کے بال بہتر بہادری سے اسلام کی دعوت جاری رکھا دعوت کو جاری رکھا حضرت سمیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہید خاتون تھی اسٹوڈنٹ سے یہ آپ کے بکرے ڈیں گے دونوں پیچز کے ہم لوگ کے پاس سے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں سارے عرب کے لوگ عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے قریش مکہ کو اس کے اوپر ٹک لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو آپ یہ مبارک پر ڈالتی مونٹ کی اوجری ڈالتی تھی تو اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے قریش خانہ کعبہ کی تھی منتظر مین تو اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بتوں کی پرستش سے منع فرمایا وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے تو یہ والا ٹک کر دینا ہے اسی طرح نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس پیج نمبر 43 پہ ہے درست ناموں کو درست فکروں سے ملائیے کولم علیف کو کولم بے سے ملانا ہے حضرت برار رضی اللہ عنہ گرم ریت پر لٹایا جاتا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھیں دیکھتے کولوں پر لٹایا جاتا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو ابو جھل نے اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں حضرت امار رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تو یہ آپ نے میچ کرنے